ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ہیپی سمائل کوکنگ آج ہم جو ریسیپی بنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے نان خطائی جو کہ ہم بیسن کی بنائیں گے اور یہ بہت مزے گی بنتی ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ ایک کپ بیسن لے رہے ہیں اور جس کو میں ہلکا سا دو سے تین منٹ کے لیے سلو فلم پر بھون لوں گی جس سے اس کا کچھا پن بیسن کا نکل جائے گا اور اس سے نان خطائی میں ایک بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بس زیادہ ہمیں نہیں بھوننا ہے اس کا کلر نہ آنے پائے صرف ہلکی سی خوشبو آئے گی اور آپ اس کو نکال لیں اور اس کو چھان لیں گے تھنڈا کر کے تاکہ اس میں جو گھٹلیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں بیسن میں تو وہ بھی نکل جاتی ہے اور بلکل صحیح ہو جاتا ہے اس کے لیے بعد ہم نے اس میں ہادہ کپ جو ہے وہ میدہ استعمال کرنا ہے وہ بھی ہم ساتھ میں ڈال دیں گے اس کو اور اس کو چھان لیں گے تاکہ وہ بھی بلکل ایون ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ کوارٹر ٹی سپون سوڈا ڈالیں گے میٹھا سوڈا کہ میں نے ڈال دیا ہے اور ون ٹی سپون سے تھوڑا سا کم جو ہے ہم نے بیکنگ پاورڈر استعمال کرنا ہے ان دونوں کو ڈال کے ہم نے اس کو چھان لینا ہے اور ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام اجزہ ایک ساتھ مکس ہو جائیں اب ہم نے ایک جو ہے وہ پین میں آدھا کپ سے بھی تھوڑا کم لیا ہے یعنی کہ آپ سمجھ لیں یہ ون فوڈ جو ہے وہ میں نے گھی لیا ہے اور یہ گھی میں نے اصلی گھی ہے اور گھر کا بناوا ہے اس کو لیا ہے اور یہ جماوا گھی ہے زیادہ ہمیں ملٹڈ نہیں چاہیے اس کو ہم ذرا سے ایک سے دو منٹ بیٹ کریں گے اور پھر اس میں ہم شوگر ایٹ کریں گے دیکھیں میں نے بیٹنگ شروع کر دی ہے اب اس میں ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا کپ میں نے چینی پسیوی چینی استعمال کی ہے وہ شامل کر دیں گے اور پھر ان دونوں کو اچھی طریقے سے بیٹ کر لیں گے ہمیں زیادہ نہیں بیٹ کرنا کم از کم ہمیں تین سے چار منٹ بیٹ کرنا ہے اور اس کا ٹیکچر بلکل دیکھیں وائٹ کریمی ٹیکسچر آگیا ہے اور چینی بلکل میلٹ ہوگی اب جو ہم نے ڈرائ انگریڈینس کا ہمارا بیٹر تھا وہ اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے اور اس میں میں نے دو سے تین الائجی جو ہے وہ باریک پیس لی ہے وہ شامل کر دوں گی اور اس کو جو ہے ہم نے اچھے طریقے سے پیچلے سے مکس کرنا اب یہ دیکھیں بائنڈنگ فارم میں آگیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گھی اور سب ادھر بلکل صحیح ہیں اب میرے پاس جو ہے وہ اس طریقے کی ایک وہ تھی چھلین جس میں ہم جو ہے وہ سٹیم بھی کرتے ہیں اس میں میں نے بٹر پیپر رکھ کے اور یہ نائن خطائی کی شکل دے دی ہے اور میں نے انڈے کی زردی میں اس کے اوپر سپریٹ کر رہی ہوں اور کچھ میں نے پستے کاٹ لیے تھے وہ اس کے اوپر ٹاپ پہ لگا دیں گے اور یہ میں دیکھچے میں نان خطائی بنا رہی ہوں آپ دیکھئے کہ اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا آتا ہے یہ دیکھیں پستے میں نے جو ہے وہ کاٹ لیے ہیں اور اس کے اوپر میں اس طریقے سے ڈال دوں گی اب اس کو ہم جو ہے وہ دیکھچے میں رکھ دیں گے دیکھچے میں اسی طریقے سے میں نے اندر جالی کا یہ سٹینڈ رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے ہم اپنا یہ رکھ دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور اوپر سے میں نے کورٹن کا کپڑا ڈھگ دیا ہے تاکہ اس ٹیم جو ہے بلکل برابر پورے دیکھچے میں طریقے سے تمام چیزوں کو پکانے کے لیے آسانی ہو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری نان خطائی بلکل تیار ہو گئی ہے اور بہت ہی مزے کی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی ٹیسٹ میں بھی اور آپ کو شکل سے نظر آ رہا ہوگے کتنی اچھی بنی ہے ہمیں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہماری طرح تمام ریسی بھی اس کو اسی طریقے سے دیکھتے رہیے